موسیقی اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ ونس اگین منسا ولی آپ کو برکم کرتا ہوں دوستو عمر راجہ صاحب ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے کمنٹ بھی کیا تھا ہم نے لاسٹ ویڈیو بھی بنائی ان کے لیے اور باقی دوستوں کے لیے وسیلہ وہی بنے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پر ذرا ویڈیو بنا دیں تو اسی ویڈیو کے بنانے میں بعد میں ان کا دورہ مجھے میسج آیا کمنٹ میں اور بات انہوں نے جو لکھی تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ کیوں نہ یہ ویڈیو بنائی جائے اور دوستوں کو بتاؤں کیونکہ بہت ساری دوست ایسے ہیں یقینی طور پر جن کو یہ علم نہیں ہوگا اور وہ نقصان پہلے بھی اٹھا چکے ہیں کچھ دوست تو اس وجہ سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو نئے یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کام کرنے سے پہلے انہوں نے یہ سوچنا ہے لازمی ورنہ بعد میں پھر پشتائیں گے اور بعد میں لاسٹائیں گے مسئلہ کے آسل میں ہوتا گیا دوستواری میری تھواری سے طبیعت آج خراب ہے نزلہ زکام کافی زیادہ ہوا ہوا ہے تو ایڈوانس ماظرہ چاہتا ہوں تو مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایڈیو کا کارڈ چینج کروا گے جرمنی میں بیلجیم میں دوسری کنٹیز میں جا کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ انجان ہوتے ہیں کہ کل کو جب نشنلٹی کا ٹائم پورا ہونا ہے سپین میں تو وہ سپین میں نشنلٹی اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سپین کا لاہ ہے کہ لگاتار آپ نے سپین میں دس سال گزار نہیں ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ کا ایک دن کا بھی کنٹریکٹ آلتا کسی اور کنٹی میں چل جاتا ہے یہ یوں کے کارڈ پر تو آپ کا وہ دس سال کا پیریڈ اگر آپ نے نو سال یہاں پہ گزاریا یا ساڑھے نو سال گزاریا آپ کا ایک دن بھی آلتا کسی اور کنٹی میں چل گیا تو دوبارہ سے آپ نے جب سپین میں آنا ہے تو دوبارہ سے سٹارٹ لینا ہے پہلے دن سے یہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ آپ کا ایک دن کا آلتا بھی کسی اور کنٹی میں چل گیا فاضر زہبر جرمی میں چل گیا تو آپ نشنالٹی سپین کی اپلائی کرنے کے لیے دوبارہ آپ نے دس سال پورے کرنے سپین میں ورنہ اسی کنٹی کے لیے جہاں پہ آپ کا آلتا ہے اور جرمی کی نشنالٹی کیا یہ حال ہے کہ وہاں پہ لینا ایمپوسیبل کر دیا گیا ہے وہاں پہ لینگویج کا ٹسٹ اتنا مشکل کر دیا گیا کہ آپ نشنالٹی لے ہی نہیں سکتے اگر کیا علی جی بھر وہاں پہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مسلم سیرہ نشنالٹی نہ ہونے کے ملنے کی بہت کام امید ہے جو وہاں میں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو پھر وہ دی دیتے ہیں لیکن جو ہم جیسے وہاں پہ جا گی چینج کر رہا گی پیپر وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کام ہی کر سکتے ہیں وہاں کا پاسپورٹ لینا یا یہ سارا بھی کرنا بڑا مشکل کر دیا ہے ہاں یہاں سے آپ کنورٹ کروا کے سپینش پاسپورٹ نشنالٹی کے بعد جاتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے دوستوں ہمیشہ اس چیز کو خیال رکھیں کہ جب آپ یہاں سے مو کرتے ہیں یاد نشنالٹی کے آپ کا ٹائم گزر چکا ہے پورا ہو چکا ہے دس سال آپ نے اپلائی کر دی ہو پھر آپ چلے جائیں وہاں پہ کام کریں آپ کی یہاں سے نشنالٹی کا پراسیس بھی چال رہا ہے وہاں پہ ایجو کنورٹ کروا لیں بے شک میری جاننے والا ہی دوست ہے انہوں نے اسی طرح کیا ان کی اب یہ دوسرے سال کی ابھی انہوں نے رنیو کروانے ہیں وہ امیگریشن کے لیے انہوں نے یہاں پہ ٹین یئر ان کو پورے ہو گئے تھے انہوں نے نشنالٹی لیا اپنے ڈاکومنٹ جمع کر رہا ہے اور قرآن کے بعد وہ اب وہاں پہ جرمنی میں اپنا ایجو کا کارڈ میں کنورٹ کروا کے کام کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں کے قرآن کے مطابق وہ اپنا کام پورا کر کے جا چکے ہیں اس طرح تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کہ آپ آٹھ نو سار آپ نے یہاں پہ گزارے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا یہاں پہ کام نہیں ہے ایجو کی چینج کروا بھی دوسرے ملک میں کر رہا نہیں اس وقت تک یہاں کا دس سال کا تائم پورا ہو جائے گا نشنالٹی کیا تو جہاں میں نشنالٹی اپلائی کر گی تو پھر ایسا نہیں ہوگا آپ کو دوارہ آگر جہاں پہ آنا ہے تو دوارہ سے زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے گا دس سال پورے کر کے پھر نشنالٹی جہاں پہ آپ اپلائی کر سکیں گے تو دوستو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں کی نشنالٹی لینے کے لیے ان کی کیا شرائطہ لگاتال جہاں پہ دس سال رہنا اور ایجو پہ آپ وہاں دوسری کنٹی میں کہیں بھی آلتہ نہیں کروا سکتے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ